موسیقی اعوذ باللہ میں شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ابتداء ہے رب زلجلال کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے میرا نام ہے امار اور آپ دیکھ رہے ہیں پیوچر اکیڈمی یوٹیب چینل آئی کے خوبصورت ٹوٹوریل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آئی کے اس ویڈیو میں ہم اید کے حوالے سے ایک ڈیزائن بنائیں گے انشاءاللہ اس کی سی ڈی آر فائل بھی میں اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ کی ہلپ کے لیے دے دوں گا آپ اپنی مرضی سے اس میں چینجنگ وغیرہ بھی کر سکتے ہیں تو آگے بڑھنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ لوگوں سے میری ایک ریکویسٹ ہے کہ دوستو اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو فیوچر اکیڈمی کو سبسکرائب نہیں کیا تو کینڈلی اس لال رنگ کے بٹن پر کلک کر کے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو لیٹسٹ ویڈیو کی نوٹفکیشن سب سے پہلے مل سکیں اس کے علاوہ آپ اسی ویڈیو کے نیچے دیئے گے لال رنگ کے بٹن پر کلک کر کے بھی چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں تو چلیے بینہ وقت ضائع کیے آئی کا ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں میں نے یہ ایک پیٹرن پہلے سے بنا کر رکھا ہوا ہے اور اس میں یہ ایک ویکٹر میں یوز کروں گا اور اس کے علاوہ یہ میں نے کچھ پہلے سے رائٹنگ وغیرہ لکھ کے یہ بھی میرے پاس ویکٹر ہے یہ میں نے پہلے سے رکھا ہوا ہے ان کا میں استعمال کروں گا اس کے علاوہ یہ ہم یہ کلر ہم اس میں آج یوز کریں گے تو سب سے پہلے میں کیا کرتا ہوں کہ مجھے یہاں پہ ایک سرکل ڈرہ کرتا ہوں اس کی کنٹرول ڈی کے ساتھ ڈبلیکیٹ لے لیں گے ہم اور اس کو میں تھوڑا سا یہاں پر سیٹ کر دیتا ہوں اور ان دونوں کو سیلیکٹ کر کے ٹرم کر دیں گے ٹرم کرنے کے بعد اوپر والے سرکل کو میں ڈلیٹ کر دوں گا اور اس کی اس کو میں تھوڑا سا یہاں پہ رکھ لیتا ہوں تو سب سے پہلے کیا مجھے کرنا ہے کہ میں نے کانٹر ٹول پہ جانا ہے اور یہاں سے ہم اس کو کریں گے 0.1 انچز انسائیڈ آوچائٹ سوری یہ لگ گیا ہے تو اب اس کو بریک کرنا ہے اس کو میں نے بریک کر لیا اب جو ہے یہاں پہ مجھے اس کے اندر گریڈینٹ کلر کا گریڈینٹ کلر بنانا ہے باہر والے جو مون ہے اس کو میں سیلیکٹ کروں گا اور جی پریس کریں گے کی بورڈ سے اور اس کے اندر اس طرح سے گریڈینٹ آ جائے گا یہاں پہ میں یہ والا کلر اور ٹوپ پر بھی یہی کلر استعمال کروں گا سینٹر میں ہم ڈبل کلک سے نوٹ بنائیں گے اور یہ والا کلر یہاں سے پک کریں گے اسی طرح یہاں پہ بھی ایک نوٹ بناؤں گا اور سین کلر یہاں پہ بھی فل کر دیں گے ٹھیک ہے جی اس کے بعد ایک میں یہاں پہ بناوں گا اور اس میں میں وائٹ کلر جو ہے وہ فل کر دوں گا وائٹ کلر فل کرنے کے بعد اب تھوڑی سے اس کی ایڈجسمنٹ کر لیتے ہیں ان کے سینٹر میں بھی مجھے یہ والا کلر یوز کرنا ہے تو میں اس طرح سیف ڈریک کر کے بھی یہاں پہ یہ کلر ڈال سکتا ہوں ایسے ٹھیک ہے جی یہاں پہ ایک چیز ہم یہاں پہ بھی تھوڑا سا وائٹ کلر ڈالیں گے اور اوپر ٹوپ پر بھی یہاں ان کے درمیان بھی ہم وائٹ کلر ہی دیں گے ٹھیک ہے جی اب ان کی میں تھوڑی سی اڈجسمنٹ کر لیتا ہوں تھوڑا اس کو نیچے کرتے ہیں اس کو اس کو اس طریقے سے اور باہر والے کی میں اوٹ لائن کو ریموو کر دوں گا ان سائیڈ میں میں فیل وقت کے لئے وائٹ کلر ڈال دیتا ہوں اور اس کی بھی اوٹ لائن کو میں ختم کر دوں گا اب مجھے کیا کرنا ہے کہ یہ جو پیٹرن ہے کنٹرول ڈی کے ساتھ اس کی میں ایک ڈوبلیکیٹ لوں گا اور اس پہ میں اس کی اوٹ لائن کو تھوڑا سا بڑھاؤں گا اوٹ لائن اس کی ہم اتنی کر دیں گے تھوڑا سا اور بڑھاؤں گا اس کو میں اس طریقے سے یہ میں نے اوٹ لائن اس کی بڑھا دی ہے اور اس کو میں کلر دے دوں گا یہ والا ٹھیک ہے جی اور سینٹر میں مجھے کیا کرنا ہے کہ اس کی میں آٹ لائن بناتا ہوں اور فیل کلر اس کا میں ختم کر دیتا ہوں اور اس کو میں یہاں پہ پاور کلپ کرتا ہوں ایڈیٹ کریں گے پاور کلپ اور اس کو تھوڑا سا میں چھوٹا کر دوں گا اس طریقے سے تھوڑا سا یہاں پہ اور ایڈیٹ پاور کلپ سے میں باہر آ جاؤں گا اب مجھے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ یہ والا کلر فیل کروا دینا ہے یہ کچھ بیٹر لگ رہا ہے ایڈیٹ پاور کلپ پہ جاؤں گا اور اس کو میں اٹھا کے تھوڑا سا یہاں پہ رکھ لیتا ہوں سوری یہاں رکھتے ہیں اس کو اور یہ ٹھیک ہے اب اس میں مجھے گریڈینٹ کلر کا یوز کرنا ہے تو میں یہاں سے اس کو یوں کر لوں گا یہاں پہ اس کے یہ والا کلر یہ والا کلر سینٹر میں میں دوں گا یہ والا کلر اور اس کے بعد یہاں بھی یہ والا کلر ڈالیں گے اور یہاں بھی یہ والا کلر ڈالیں گے ان کے درمیان میں یہ کلر ڈال دوں گا اس طریقے سے ٹھیک ہو گیا اب یہ ہمارا تیار ہو چکا ہے تو ایڈیڈ پاور کلپ پہ میں جاتا ہوں اور اس کا کلر ہم تھوڑا سا ڈار کر دیتے ہیں سوری بلکہ یوں ہی رہنے دیتا ہوں میں اس کو کلر مجھے کیا کرنا ہے کہ میں اس کو اٹھا کے سائیڈ پر رکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے جی اب آ جاتے ہیں ہم اپنے اصل بیک گراؤنڈ کی طرف یہاں پہ آپ کوئی سی بھی سائز کا ریکٹینگل لگائیے ریکٹینگل لگا لینے کے بعد میں کی بورڈ سے جی پریس کروں گا اور اوپر میں یہ یہ کلر ڈالوں گا اس کلر کا استعمال کروں گا اور نیچے ٹھیک ہے جی اور اس کو میں یہ پیٹرن ہم اس کے ساتھ یہاں پہ یوز کرنے والے ہیں تو پیٹرن کو میں تھوڑا سا ایسے کر لیتا ہوں اور اس کو شفت پیج اپ کریں گے اور اس کو میں یہاں سے ڈیپ یلو قسم کا کلر دے دوں گا سوری سیلیکٹ کریں گے اس کو یہاں سے یہ کلر میں یوز کروں گا اور اس کی اوپیسٹی یہاں سے میں ٹرانسپیرنسی اس کو لگاؤں گا اور اوپیسٹی اس کی میں یہاں سے تقریباً سیونٹی فائی کر دوں گا ٹھیک ہے اور آؤٹلائن کو تھوڑا سا بڑھا دیں گے ہم اور تھوڑا سا بڑھائیں گے اس طریقے سے اور اس کو میں یہاں پہ پاور کلپ کروا دوں گا اس کے اندر سوری اس کو سیلیکٹ کریں گے رائٹ کلک سوری کنٹرول زی اس طریقے سے پاور کلپ کر لیں گے ایڈٹ میں جائیں گے اور اس کو میں اس کے سینٹر پہ کروں گا تاکہ یہ دونوں سائیڈوں سے ایکول ہو جائے اس طریقے سے یہ ہمارے پاس ایک اچھا سا بیک گراؤنڈ اس کا بن چکا ہے اور اب مجھے اس کو اس کے اوپر سیٹ کرنا ہے شیفٹ پیج اپ کریں گے سوری یہ سارا آنا چاہیے تھا اس کو پہلے گروپ کر لیتے ہیں کنٹرول جی کے ساتھ بلکہ اس سے پہلے ہم یہ ایک ویکٹر موسک میں نے نکال کر رکھی ہے یہ انٹرنیٹ سے آپ کو ایزی لی اویلیبل ہوگی اس کو میں پہلے ٹریس کر لیتا ہوں ڈیٹیل کے ساتھ اوکے جی تاکہ یہ بھی ہم اپنے ڈیزائن میں یوز کر سکیں بٹ مپ میں جا کے آپ کو ڈیٹیل لوگو میں آٹ لائن کے ساتھ اس کو ٹریس کرنا ہے تاکہ یہ آپ کے پاس بہتری انسیز کی لک بن کر آ جائے ٹھیک ہے اب اوکے جی جی اس طریقے سے ہم اس کو ٹریس کر لیں گے اور اوکے پھر میں کلک کر دوں گا ہمارے پاس یہ اوبجیکٹ ٹریس ہو چکا ہے اس کا میں یہاں پہ یوز کر گا اس کو میں شفٹ پیج اپ کر لیتا ہوں اور تھوڑا سا اس کو میں بڑھا کر لوں گا کنٹرول ڈی کے ساتھ ڈبلی کے لیں گے ایک اس کو میں باہر رکھوں گا اور اس کو یہاں پہ میں تھوڑا سا مزید بڑھا کروں گا اور اس کی میں اپیسٹی کم کر دوں گا یہاں سے اتنی تقریبا سیونٹی فائیو اور اس کو میں یہاں پہ پاور کلپ کروا دوں گا اس کے اندر اس کے بعد ہم اس کو یہاں پہ رکھیں گے ٹھیک ہے اور اس کو میں تھوڑا سا یہاں پہ چھوٹا کر دوں گا اس کو میں تھوڑا یہاں پہ رکھ دوں گا ایسے اور اس کو بھی پاور کلپ کروا دوں گا اس کے اوپر ہم جو ہے جی کے ساتھ یہ گریڈی اپلائی کریں گے تو میں یہاں سے اس کو کوپی کر لیتا ہوں اور اس طریقے سے ہم اس کے اندر یہ پاور کلپ کروا دیں گے ایڈ ایڈیٹ میں جائیں گے یہاں پہ اس کو سیٹ کروں گا میں اور یہاں پہ میں اس کو پاور کلپ کر دوں گا پاور کلپ کرنے یوز کروں گا تاکہ یہ دیکھیں میں یہاں پہ اس طریقے سے ہم اس کے اندر دروپ شیڈو استعمال کریں گے یہاں سے اس کو میں کر دوں گا جی سیونٹی فائیو اور یہاں سے ہم اس کو کریں گے فور یہاں سے اس کو سب ٹیک پہ کریں گے اور سمپل ہے جی پاور کلپ سے باہر آ جائیں گے ٹھیک ہے اب یہ کافی حد تک بہتر لگ رہا ہے اب کیا کرنا ہے کہ اب مجھے اس کو یہاں پہ سیٹ کرنا ہے شف پیج اپ کریں گے اور اس کو میں یہاں پہ چھوٹا کر لوں گا اس طرقے سے یہاں پہ اس کو بھی ہم ڈروپ شیڈو لگا دیتے ہیں تاکہ یہ بھی ہمیں واضح نظر آئے اٹھا اٹھا ملوم ہو سیونٹی فائیو اور یہاں سے میں اس کو کر دوں گا اور انٹر کر دیں گے یہاں سے اس کو سب چیک کریں گے تاکہ یہ واضح نظر آئے ٹھیک ہے بلکہ اس کی جو دوبارہ جاتے ہیں ہم ڈروپ شیڈو پہ ملٹی پل کرتے ہیں اس کو یہاں سے پائیو اور انٹر اوکی جی اب جو ہے اس کو میں نے یہاں پہ اس کے اوپر رکھنا ہے شیفٹ پیج اپ اور اس کا سائز ہم تھوڑا سا انتریز کریں گے تقریبا یہاں پہ اس کو سیٹ کریں گے جی پریس کریں گے اور یہ کلر پھر یہ کلر اور اس کے بعد سینٹر میں یہ کلر یوز کروں گا اسی طریقے سے میں اس کو تھوڑا چھوٹا کروں گا پیج آپ کریں گے اور اس کو بلکہ تھوڑا سا ہم یہاں پہ اس طریقے سے جی پریس کریں گے اور سمپلی اس کو کوپی کر لیں گے یہاں پہ بھی ٹھیک ہے اب کیا کرنا ہے کہ تھوڑا سا یہاں پہ مجھے یہ چاہیے کہ یہ واضح ہو ایک سرکل لیں گے اور سرکل میں میں یہاں سے وائٹ کلر کا یوز کروں گا آوٹ لین کو ختم کریں گے اور اس کو میں یہاں سے کر دوں گا بیٹ میپ کریں گے اوکی دوبارہ بیٹ میپ پہ جائیں گے اور یہاں سے اب کی بار ہم بلر گازین بلر اور اس کو یہاں سے ایسے جتنا آپ کو چاہیے آپ اس صاحب سے اس کو کنٹرول پی ڈاؤن کروں گا میں اور اس کی ہم اپیسیٹی تھوڑی سی کم کر دیتے ہیں یہاں سے اس طرقے سے اور اور جی اب یہ کافی حد تک بہتر نظر آ رہا ہے میں تھوڑا سا اس کو پیچھے کر دیتا ہوں یہاں پہ یہ ٹھیک ہے اوکی اب جو ہے پیچھے ہمارے پاس رہ جاتا ہے جی اس کو ہم نے یہاں پہ یوز کرنا ہے یہاں پہ میں اس کو شفٹ پیج اپ کروں گا اور اس کے اوپر بھی میں یہی کلر کا استعمال کروں گا یہ چیز اور اس کے بعد ہم سینٹر میں اس کلر کو یوز کریں گے گریڈینٹ کلر کا آپ کو مید ہے کے سمجھ آ چکی ہوگی اب جو ہے اس کو اور اس کو میں گروپ کر لیتا ہوں اور اس کے اوپر بھی ہم تھوڑا سا ڈروپ شیڈو لگائیں گے یہ یہاں سے میں اس کو سیونٹی فائیو کرتا ہوں اوکی یہاں تک یہ کافی ہے اس کے بعد ڈروپ شیڈو کا یوز بھی ہم یہاں بھی کریں گے تو یہاں سے میں سیونٹی فائیو کرتا ہوں اوکی جی اب اس میں ہم مزید کچھ بنائیں گے کہ یہ تھوڑا سا اور خوبصورت نظر آئے تو اس کے لئے میں کیا کروں گا کہ میں یہاں پہ ریکٹینگل لیتا ہوں وڈیو زیادہ لمبی ہو جائے گی تو ریکٹینگل میں لیتا ہوں یہاں پہ اس طریقے سے ایک ریکٹینگل بنائیں گے کنٹرول کیو کروں گا یہاں سے میں یہاں اس کے سینٹر پہ گائیڈ لائن دوں گا اور یہاں سے یہاں پہ اس کے سینٹر پہ گائیڈ لائن لیں گے یہاں پہ ایک نوڈ بنائیں گے یہاں 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 اور اسی طرح یہاں نیچے بنائیں سے بھائی جان یہ کریں اس سوری دوگلیکیٹ لیں گے دونوں کو سیلیکٹ کروں گا دوبارہ سے ہم دوگلیکیٹ یہاں پہ لیں گے اور اس کو میں تھوڑا چھوٹا کر دوں گا ایسے گائیڈ کریں گے اور گائیڈ لائن کو میں ڈیلیٹ کر دوں گا جس پہ میں کلر یوز کروں گا یہ ہی والا اس کے آٹ لائن کو قتم کر دیں گے کنورٹ و بیٹ میپ کروں گا اور بلر پھر گاز ان بلر جہاں پہ ہم یہ اچھا لگے گا ہم وہ پہ اس کو چھوڑ دیں گے یہاں پہ اکی ہم اس کا یہاں پہ یوز کریں گے اس طرح سے کنٹرول ڈی کے ساتھ ڈبلی کے لیں گے اور یہاں پہ میں اس کو بڑا کر دوں گا اس کو مزید تھوڑا سا چھوٹا کریں گے اس کنٹرول کنٹرول ڈی کے ساتھ ایک اور ڈبلی کے دیں گے اور یہاں پہ میں اس کو یوز کر لوں گا اس کے علاوہ یہاں پہ اس کو یہ ڈیلیٹ کر دیتے ہیں کنٹرول ڈی ہم یہاں پہ یوز کریں گے ٹھیک ہے اس کے علاوہ میں سپیس کے ساتھ اس کے اندر یہ یوز کروں گا کہیں کہیں اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو کیا کر نہ ہے اب جو ہے ان میں سے باز کو چھوٹا کر دوں گا جی تو یہ ہماری ایک اچھا سا وال پیپر اید کے حوالے سے تیار ہو چکا ہے کنٹرول جی گروپ سوری ہم اب ہم اس کو تھوڑا گروپ کر لیں گے کنٹرول جی کے ساتھ اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ایک خوبصورت سا وال پیپر بن چکا ہے تو میں زوم کر کے آپ کو دکھاتا ہوں فور اور کریں گے تو یہ ہمارے پاس پوری اس کی واضح تصویر آ چکی دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کر تھا کہ آپ کو سمجھ جائی ہوگی آپ کو اس کی سی ڈی آر فائل انشاءاللہ میں اس کے ویڈیو کے دیسکرپشن میں دے دوں گا آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں میں جس آپ کو آئیڈیا دے سکتا تھا آگے اس میں مزید کو بسورتی پیدا کرنا یہ آپ کا اپنا کام ہے اب یہ خود آپ کریے گا ٹرائی کریں یہ اس سے مچ بیٹر ہو سکتا تھا لیکن ویڈیو چونکہ بہت زیادہ لمبی ہو جاتی ہے تو پھر یہ ایک ایک چیز کر دکھانا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹوپی کے ساتھ تب تک اپنا بہت سرا خیال رکھیں اللہ حافظ